بولتے ہیں اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یعنی آپ جب ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں جو جیم چینج ہوا ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان مجھے پسند نہیں ہے اور اس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹانے کا شباز شریف اس کو بہت پسند تھا وہ سمجھتا تھا شباز شریف بہت بڑا جینئس ہے اور اسحاق دار سے بڑا کوئی ایکانومی کا وزٹ کوئی نہیں ہے تو اس کی بھی اکل درہ دیکھ لیں کہ اس نے جب یہ فیصلہ کیا اور اور بھی وجوہات تھیں جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں تھی اور بھی وجوہات تھیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا لیکن جب گورنمنٹ گرانے دی اور جب پتا چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا ایمپورٹڈ حکومت کو جب واضح ہو گیا کہ پبلک اس ایک ایمپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کر رہی ٹویٹر کے اندر سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے ایمپورٹڈ حکومت نامنظور ایک پاکستانیوں کی آواز ساری جگہ سے آگے کبھی پبلک نکلی نہیں ہے میں سے جس طرح دس تاریخ کو دس اپرل کو پبلک سرگوں پہ نکلی بتانے کے لیے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے اس چینج کو اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے ان کے اندر واضح ہو گیا جب سنتیس بائی الیکشنز میں سے تیس تاریخ انصاف جیت گئی تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپریسی کی تھی اور یہ جو سارے بارہ پارٹیز کی ایمپورٹڈ یہ جو بیٹھ گئے آکے گس بیٹھیا ہم ان کو کہیں گے یعنی یوزر پرز کہیں گے انگریزی میں وہ لوگ جن کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے جو آکشن بجائے الیکشنز سے پیسے خرچ کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنگ گرائی ہوئی تھی اور یہ جب ان کو جب پتا چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان